موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بیحسان الی یوم الدینم معباد فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُ معزز ناظرین اور ناظرات آئی پلش ٹی وی کے اس پرگرام نبی کی بیویاں میں آپ کا خیر مقدم ہے انشاءاللہ آج ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آنے والی دوسری بیوی حضرت سودہ بنت زمعہ کے حالات آپ کے سامنے بیان کریں گے معزز ناظرین حضرت سودہ بنت زمعہ کا تعلق قبل قریش کے مشہور خاندان بنو عامر سے تھا آپ کا سلسل نصب کچھ اس طریقے سے ہے سودہ بنت زمعہ بن قیس بن عبد ود بن عامر آپ کے دو بھائی تھے ایک کا نام تھا مالک بن زمعہ جو مسلمان نہیں ہوئے تھے اور ایک کا نام تھا عبد بن زمعہ جو مسلمان ہو گئے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح میں آنے کے پہلے حضرت سودہ رضی اللہ عنہ کا نکاح حضرت سکران بن عمر سے ہوا تھا یہ مسلمان ہو گئے تھے اور اللہ کے رسول کے صحابہ میں سے تھے اور حضرت سودہ نے اپنے شوہر کے ساتھ حپشہ میں ہجرت کی تھی اور وہیں ان کو ایک بیٹا بھی ہوا تھا جن کا نام عبداللہ تھا اور وہیں پر حضرت سکران کا انتقال ہو گیا تھا اور حضرت سودہ بیوہ ہو گئی تھی معزز ناظرین حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے انتقال کے بعد جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت مغموم رہنے لگے دکھی رہنے لگے تو حضرت خولہ بنت حکیم رضی اللہ عنہ جو اللہ کے رسول کی مشہور صحابیہ تھی اور مشہور صحابی حضرت عثمان بن مزعون کی اہلیہ تھی یہ اکثر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی جاتی تھی تو وہ ایک مرتبہ آئیں تو انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول کیا بات ہے کہ میں آپ کو غمگین دیکھتی ہوں آپ حضرت خدیجہ کے بعد بہت غمگین رہتے ہیں بہت دکھی رہتے ہیں تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ظاہر ہے کہ میرے غمگین ہونے کی وجہ یہ ہے کہ میری وہ بیوی جو تھی وہ بچوں کی تربیت کرتی تھی اور گھر کی مالکہ تھی گھر کو چلاتی تھی اس کے جانے کے بعد مجھے ظاہر ہے کی تکلیف اور پریشانی محسوس ہو رہی ہے تو حضرت خولہ بنت حکیم نے کہا کہ یا رسول اللہ اگر آپ کی اجازت ہو تو میں کچھ رشتے آپ کے لئے لاؤں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسار کی عورتیں اس چیز میں ماہر ہوتی ہیں اور یہ عورتوں کا ہی معاملہ ہے تو بہتر ہے کہ آپ کوئی رشتہ دیکھیں تو حضرت خولہ نے کہا کہ یا رسول اللہ میں کوئی کماری خاتون دیکھوں یا کوئی متلقہ اور بیوہ سیبہ دیکھوں تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری نظر میں کون سا رشتہ ہے کماری کا بھی بتاؤ اور سیبہ کا بھی بتاؤ تو انہوں نے دو رشتوں کا ذکر کیا کماری کے طور پر حضرت آئیشہ کا ذکر کیا اور بیوہ کے طور پر یا متلقہ سیبہ کے طور پر انہوں نے حضرت سودہ کا ذکر کیا تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سودا سے نکاح کی خواہش ظاہر کی اور کہا کہ ٹھیک ہے آپ رشتے کی بات چلائیں جب رشتے کی بات حضرت سودا تک آئی تو حضرت سودا رضی اللہ عنہ نے پوزیٹو جواب دیا اور کہا امری علیک یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول میرا معاملہ آپ کے حوالے ہے آپ جیسا مناسب سمجھیں چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سودا سے کہا کہ آپ اپنی قوم میں جس کو چاہیں اس نکاح کا ولی اور ذمہ دار بنا لیں حضرت خولہ کے مشورے پر ان کے شوہر حضرت سکران کے بھائی تھے جن کا نام امر تھا وہ اس نکاح کے ذمہ دار بنے حضرت خولہ کی طرف سے اور رمضان سن دس نبوی میں یہ نکاح ہوا اور اس نکاح کا جو مہرتہ چار سو درہم تھا تو اس طریقے سے حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئیں معزز ناظرین نکاح کے کچھ ہی دنوں کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے سفر پر روانہ ہوئے لیکن آپ اپنے فیملی کو لے کر کے نہیں گئے آپ کا پریوار آپ کی فیملی مکہ میں تھی آپ حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ مدینہ میں تھے مدینہ پہنچنے کے بعد جب آپ کو وہاں سکون ملا تو آپ نے حضرت عسامہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا کہ جاؤ اور میرے پریوار کو لے کر گئے حضرت عسامہ کو اور حضرت رفاع ابن رافع کو تو یہ دونوں لوگ آئے اور مکہ سے اللہ کے رسول کی فیملی کو لے کر گئے اس وقت اللہ کے رسول کے فیملی میں آپ کی بیوی حضرت سودا تھی آپ کی بیٹیاں حضرت ام قلصوم اور حضرت فاطمہ تھی اور اسی طریقے سے حضرت زید کی بیوی حضرت ام ایمن تھی اور عسامہ ابن زید وغیرہ تھے تو یہ پوری فیملی اللہ کے رسول کی ان کو لے کر کے یہ لوگ مدینہ پہنچیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر مسجد نبی میں حضرت سودا کے لیے اور اپنی بیٹیوں کے لیے رہائش کا انتظام کیا معزز ناظرین حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آنے کے پہلے انہوں نے ایک خواب دیکھا تھا کہ آسمان فٹا اور چاند ان کی گود میں آ کر کے گر پڑا جب انہوں نے یہ خواب اپنے شوہ حضرت سکران سے بیان کیا تو انہوں نے کہا کہ جلد ہی میں اس دنیا سے جانے والا ہوں سودا رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا تب انہیں اپنے اس خواب کی تعبیر سمجھ میں آئی اور انہیں اپنے اس خواب کا مطلب سمجھ میں آیا معزز ناظرین حضرت سودا جب اللہ کے رسول کے نکاح میں آئیں تو اس وقت اللہ کے رسول کے نکاح میں کوئی اور بیوی نہیں تھی کچھ عرصے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسرا نکاح کیا تھا حضرت آئیشہ کے ساتھ حضرت سودہ اور حضرت آئیشہ میں آپس میں چھیر چھاڑ بھی ہوا کرتی تھی چنانچہ سنن نسائی القبرہ کی روایت ہے علامہ البانی نے اس کو السحیحہ کے اندر صحیح قرار دیا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت آئیشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حریرہ بنا کر کے لائیں جو ایک خاص قسم کی سویٹ ٹش ہوتی تھی اس کو حریرہ بھی کہتے تھے اور خریزہ بھی کہتے تھے تو وہ ڈش لے کر کے وہ اللہ کے رسول کے پاس آئیں اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت سودہ بھی بیٹھی تھی تو انہوں نے حضرت سودہ کو پیشکش کی حضرت آئیشہ نے کہ یہ میں حریرہ بنا کر لائی ہوں اس میں سے آپ بھی کھا لیں تو حضرت سودہ نے اس حریرہ کو کھانے سے منع کر دیا تو حضرت آئیشہ نے غیرت کی وجہ سے اور جو ایک سوطن کے اندر دوسری سوطن کے لئے ایک خاص قسم کی جو غیرت ہوتی ہے اس کی وجہ سے کہا اور مزاق کے طور پر بھی کہا کہ آپ اگر نہیں کھائیں گی تو میں یہ حریرہ آپ کے چہرے پر مل دوں گی حضرت سودہ نے کوئی جواب نہیں دیا حضرت آئیشہ نے اس حریرہ میں اپنا ہاتھ ڈالا اور حریرہ لے کر کے حضرت سودہ کے چہرے پر مل دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ ساری چیزیں دیکھ رہے ہیں تو آپ نے پھر فوراں حضرت سودہ سے کہا کہ تم اس کاروائی کا بدلہ لو اور تم بھی یہ حریرہ حضرت آئیشہ کے چہرے پر مل دو اس طریقے کے ہنسی مزاق کے لمحات بھی اللہ کے رسول کی بیویوں کے زندگی میں آتے تھے کہ حضرت سودہ اور حضرت آئیشہ سوتن ہونے کی وجہ سے آپس میں اس طریقے کا ہنسی مزاق بھی کرتی تھی اور ایک دوسرے سے چھیڑ چھاڑ بھی کرتی تھی حضرت سودہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر جسمانی اعتبار سے ایک خاص بات یہ تھی کہ ان کی ہائٹ بہت زیادہ تھی کافی لمبی چوڑی تھی وہ تو وہ پہچان لی جاتی تھی دوسری بیویوں کے مقابلے میں کہ حضرت سودہ جا رہی ہیں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کا پہلا اور آخری حج جس کو ہم حجت الودا کہتے ہیں وہ حج آپ نے کیا تو بھاری بھرکم بدن کی وجہ سے حضرت سودہ کو چلنے میں دشواری ہو رہی تھی تو مزدلفہ میں ان کو رات میں ہی آپ نے جانے کی اجازت دی دوسرے لوگوں کو فجرباد آپ نے جانے کی اجازت دی لیکن ان کو آپ نے پہلے ہی جانے کی اجازت دی خاص ان کو آپ نے اجازت دی حجت الودا کے بعد حضرت سودہ رضی اللہ تعالیٰ نہا کبھی کسی سفر کے لیے نہیں نکلی ان کا یہ ماننا تھا کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی بیویوں سے فرمایا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّا اے نبی کی بیویوں اپنے گھروں میں جمیر ہو حضرت سودہ کا یہ ماننا تھا کہ ہم نے زندگی میں حج کر لیا عمرہ کر لیا اب کوئی اور سفر ہمیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے اللہ کے رسول کی دوسری بیویاں حج کے لیے ہر سال جاتی تھی حضرت سودہ نہیں جاتی تھی انہوں نے اپنے گھر کو لازم پکڑ دیا اور کہا کہ اللہ تعالیٰ نے جب ہمیں قرآن میں یہ حکم دے دیا کہ اپنے گھر میں ڈٹی رہو جمیر ہو تو اب ہم بلا ضرورت اپنے گھر سے نہیں نکلیں گے ہمیں حج اور عمرہ کرنے کے لئے بھی اپنے گھر سے نکلنے کی ضرورت نہیں ہے معزز ناظرین حضرت سودہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اللہ کے رسول کے نکاح میں آئیں اس وقت ان کی بھی عمر پچاس برس کی تھی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر بھی پچاس برس کی تھی آگے چل کر کے جب حضرت سودہ اور بڑی ہو گئیں تو انہیں یہ ڈر ہوا کہ کہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے طلاق نہ دے دیں تو اس ڈر کی وجہ سے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہفتے کے تمام دنوں میں اپنی ازواج متحرات کے لئے جو باری مقرر کی تھی تو حضرت سودہ نے اپنی باری حضرت آئیشہ کے لئے ہبا کر دی چنانچہ صحیح بخاری کی روایت ہے حضرت آئیشہ کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو رازی کرنے کے لئے حضرت سودہ نے اپنی باری کا جو دن تھا وہ مجھے حضرت آئیشہ کو حبا کر دیا تھا معزز ناظرین حضرت سودہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے ایک ہنر یہ دیا تھا کہ وہ چمڑے کی کاریگری جانتی تھی تائف سے چمڑے مانگا کر کے ان پر وہ کام کرتی تھی اور اس سے جو آمدنی ہوتی تھی وہ اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتی تھی ان کو جو بیت المال سے سالانہ جو خرچ تمام اللہ کے رسول کی بیویوں کو ملتا تھا ان کو بھی ملتا تھا اس سے ان کا کام چل جاتا تھا اور یہ جو ان کی زائد آمدنی ہوتی تھی یہ انہوں نے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے اس کو خاص کر کے رکھا تھا حضرت سودہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال کب ہوا اس بارے میں الگ الگ روایتیں ہیں ایک روایت یہ ہے کہ آپ کا انتقال سن بائیس ہجری میں حضرت عمر فاروق کے دور میں ہوا اور ایک روایت یہ ہے کہ آپ کا انتقال سن باون ہجری میں حضرت عمر معاویہ کے دور میں ہوا آپ بقی کے قبرستان میں دفن ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پندرہ حدیثیں آپ نے روایت کی ہیں ناظرین حضرت سودہ رضی اللہ عنہ کی زندگی سے ایک سبق ایک مسلمان عورت کو یہ ملتا ہے کہ اللہ کے رسول کی بیوی ہونے کے باوجود حضرت سودہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول کے ساتھ حج کیا اور اس حج کے بعد پھر کبھی گھر سے نہیں نکلی اپنے گھر سے نکلنے کو انہوں نے بالکل ترک کر دیا اس میں مسلمان عورت کو ایک سبق ہے کہ بلا ضرورت گھر سے باہر نہ نکلا جائے عورت کی اصل جو اس کی ذمہ داریوں کا جو مرکز اور سینٹر ہے وہ اس کا گھر ہے وہ ایک اچھی گھر والی بنے ایک اچھی بیوی بنے ایک اچھی ماں بنے اپنے گھر کی وہ ایسی تربیت کرے کہ اس کا گھر مثالی بنے حضرت سودہ نے ایک سبق تو یہ دیا دوسرا سبق حضرت سودہ رضی اللہ عنہ کی زندگی سے ہمیں عورت کو یہ ملا کہ کبھی کبھی اللہ کو راضی کرنے کے لیے اور اللہ کی خوشندی کے لیے ہمیں اپنے عیش و آرام اور اپنی خوشیوں کو قربان کر دینا چاہیے حضرت سودہ کے دل میں جب یہ خیال ہوا کہ کہیں اللہ کے رسول مجھے طلاق نہ دے دیں میں بہت بڑی ہو گئی ہوں اور یہ جو شرف زوجیت اللہ کے رسول کا ملا ہے میں اللہ کے رسول کی بیوی ہوں مومنوں کی ماں ہوں یہ شرف مجھ سے نہ چھن جائے تو رسول کو راضی کرنے کے لیے انہوں نے اپنے ایک حق کو قربان کر دیا اور اپنی باری کو حضرت عائشہ جو اللہ کے رسول کی سب سے محبوب بیوی تھی ان کے لیے حبا کر دیا تو کبھی کبھی اپنے دین کے لیے اپنے دنیاوی مفاد کو قربان کر دینا چاہیے یہ حضرت سودہ کی زندگی کا دوسرا اہم سبق ہماری ماں اور بہنوں کو ملتا ہے اور تیسرا سبق یہ ملتا ہے کہ سخاوت کا ایک جذبہ اللہ کی راہ میں قربانی کا ایک جذبہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا ایک جذبہ اللہ کے رسول کی اس بیوی نے دکھایا کہ وہ ایکشٹرہ کام کرتی تھی اور اس پوری آمدنی کو اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتی تھی آج بہت سارے لوگ ہیں جن کو اللہ نے بہت کچھ نوازا ہے اپنے اوپر وہ لاکھوں کروڑوں خرچ کرتے ہیں مگر اللہ کی راہ میں ایک پیسہ ان کے جیب سے بڑی مشکل سے نکلتا ہے حضرت سودہ رضی اللہ تعالیٰ عبرت اور سبق دے رہی ہیں ان لوگوں کو جو اللہ کی راہ میں دینے میں بخل اور کنجوسی کرتے ہیں اللہ کی رحمت نازل ہماری اس ماہ کے اوپر معزز ناظرین اب اگلا جو نمبر ہے اللہ کے رسول کی بیویوں میں وہ ام الممینین حضرت آئیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کا ہے آپ اللہ کے رسول کے سب سے چہتے دوست آپ کے یار غار حضرت ابو بکر صدیق کی صاحبزادی ہیں اور حضرت ابو بکر صدیق کی بیٹی ہیں آپ کی جو ماں تھی ان کا نام ام رومان تھا حضرت ابو بکر آپ کے والد تھے آپ ایک ایسے گھر میں پیدا ہوئیں کہ پیدا ہونے کے بعد جب آپ نے آنکھ کھولی تو وہاں اسلام موجود تھا قرآن کی تلاوت ہوتی تھی نمازیں پڑھی جاتی تھی ایک اسلامی گھر میں حضرت آئیشہ نے آنکھ کھولی حضرت آئیشہ رضی اللہ تعالیٰ کا دماغ بہت تیز تھا بہت جینئس تھی اپنے گھر میں ہونے والی چھوٹی چھوٹی چیزوں کو یاد کر لیتی تھی قرآن کی بہت ساری آیتیں اور صورتیں انہیں بچپن سے یاد تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت کی مدینہ کی ہجرت کے وقت حضرت آئیشہ کے عمر صرف آٹھ برس کی تھی مگر ہجرت کے چھوٹے بڑے تمام واقعات نہ صرف ان کو یاد تھے بلکہ اللہ کے رسول کے سفر ہجرت میں اپنی بڑی بہن حضرت اسمہ کے ساتھ انہوں نے پورا سپورٹ کیا اور پورا ساتھ دیا حضرت آئیشہ کے ساتھ اللہ کے رسول کا نکاح کیسے ہوا آپ کو یاد ہے میں نے حضرت سودہ کے نکاح کے تعلق سے بات بتائی کہ ان کے نکاح کی بات حضرت خولہ بنت حکیم نے چلائی تھی حضرت آئیشہ کے ساتھ نکاح کی بات بھی حضرت خولہ نہیں چلائی تھی پھر اس میں ایک مشکل یہ آئی کہ حضرت ابو بگر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول ان کو بھائی کے جیسا سمجھتے تھے بھائی ان کو مانتے تھے مو بولا بھائی ان کو قرار دیتے تھے لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا تھا صحیح بخاری کے اندر یہ خواب موجود ہے آپ نے خواب دیکھا تھا کہ حضرت جبرائیل آئے اور ایک ریشم کے ٹکڑے میں ایک ریشم کے کپڑے میں کوئی خاتون ہے وہ ڈھکی ہوئی تھی جب اللہ کے رسول نے وہ ریشم کا ٹکڑہ ہٹایا تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہ اس کے اندر تھی حضرت جبریل نے کہا یہ آپ کی زوجہ ہیں یہ آپ کی بیوی ہیں اللہ کے رسول نے وہ خواب دیکھنے کے بعد اپنے دل میں کہا اگر یہ چیز اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو پورا کرائے گا بعد میں جب حضرت خویلہ نے رشتے کی بات چلائی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت عائشہ کے ساتھ ہوا اور جب یہ نکاح ہوا تو اس نکاح کے ذریعے تین بڑے مقصد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے ایک تو یہ نکاح بہت سادگی کے ساتھ ہوا اس میں کوئی رسم و رواج کا چکر نہیں تھا کوئی لمبا چوڑا دعوت والا معاملہ نہیں تھا بڑی سادگی کے ساتھ بڑے مختصر پیمانے پر یہ نکاح ہوا دوسرا مقصد اس نکاح کے ذریعے یہ تھا کہ مو بولے رشتے کی اسلام کی نظر میں کوئی حیثیت نہیں ہے مو بولے رشتے کی وجہ سے نکاح شادی بیعہ اور حلال و حرام کا جو مسئلہ ہے وہ اپلائی نہیں ہوگا کسی کو کسی نے مو بولا بھائی بول دیا تو وہ سگے بھائی کے جیسا نہیں ہو جائے گا اس کی بیٹی اس کی سگی بتیجی کے جیسی نہیں ہو جائے گی اور تیسرا مقصد اس نکاح کے ذریعے یہ تھا کہ شوال کا جو مہینہ تھا جس میں لوگ عام طور سے نکاح نہیں کرتے تھے عرب میں کسی زمانے میں کوئی وبا پھیل گئی تھی کوئی بیماری پھیل گئی تھی شوال میں تو لوگ اس مہینے کو منحوس سمجھتے تھے نکاح کے لئے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص اسی مہینے میں شوال سن دس نوی میں حضرت آئیشہ کے ساتھ نکاح کیا اور امت کو ایک پیغام دیا کہ یہ تمام چیزیں بکواس ہیں کوئی مہینہ منحوس نہیں ہوتا کوئی تاریخ منحوس نہیں ہوتی کوئی دن منحوس نہیں ہوتا تمام ایام تمام مہینے اللہ کے بنائے ہوئے ہیں جب یہ نکاح ہوا حضرت ابوبکر صدیق نے ہی نکاح پڑھایا اور پانچ سو درہم نکاتے ہوا لیکن رخصتی بعد میں ہوئی نکاح کے وقت حضرت آئیشہ کی جو عمر تھی وہ بہت کم تھی صحیح بخاری کی روایت کے مطابق چھ برس کی عمر تھی اور نو برس کی عمر میں ان کی رخصتی ہوئی تھی اسلام کے دشمنوں کو اس پر بڑا اعتراض ہے اتنی کم عمر میں اللہ کے رسول نے حضرت آئیشہ کے ساتھ کیوں نکاح کیا انشاءاللہ ہم آگے کے درس میں اس پر تفصیل سے روشنی ڈالیں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی کم عمر میں حضرت آئیشہ کے ساتھ نکاح کیوں کیا لیکن بہرحال ہمیں فیلحال یہ بات اپنے دماغ میں بٹھا لینی چاہیے کہ یہ نکاح اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوا اللہ تعالیٰ کی مشیت سے ہوا اور اس نکاح کے پیچھے بہت ساری حکمتیں اور مسلحتیں تھی حضرت آئیشہ رضی اللہ تعالیٰ بہت ہی کم سنی میں بہت کم عمری میں اللہ کے رسول کے نکاح میں آئیں اور اپنی زندگی کا وہ دور جو انسانی ذہن کے اعتبار سے انسانی دماغ کے اعتبار سے سب سے شارپ اور سب سے تیز دور ہوتا ہے جس دور میں دماغ سب سے تیز چلتا ہے اس دور میں وہ اللہ کے رسول کے نکاح میں آئیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا حصہ بنی اور اللہ کے رسول کی سیرت کی وہ چیزیں جو اگر حضرت عائشہ نکاح میں آپ کے نہ آتی اور بیان نہ کرتی تو شاید ہمیں اور آپ کو پتا نہ ہوتی حضرت عائشہ نے بائیس سو کے قریب روایتیں بیان کی اور امت کی رہنمائی کی تو انشاءاللہ ہم آگے کے اپیسوڈ میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی زندگی کے مزید حالات آپ کے سامنے بیان کریں گے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بیوی ہیں کہ آپ نے کئی موقع پر اس بات کا اظہار کیا ہے کہ میری سب سے محبوب بیوی حضرت عائشہ ہیں حضرت عمر بن آس نے ایک مرتبہ آپ سے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول ایو ناسی احبو علی سب سے زیادہ آپ کو کس سے محبت ہے آپ نے فرمایا عائشہ سے میں نے پوچھا حضرت عمر بن آس کہتے ہیں میں نے پوچھا مین الرجال مردوں میں آپ کو سب سے زیادہ کس سے محبت ہے آپ نے فرمایا ابوہا عائشہ کے والد سے عائشہ کے باپ سے تو حضرت عائشہ اللہ کے رسول کے نکاح میں آنے والی تیسری خاتون ہیں یہ وہ اقلوتی بیوی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو باکرہ تھی جو کنواری تھی اللہ کے رسول کی تمام بیویاں یا تو متعلقہ تھی یا تو بیوہ تھی حضرت عائشہ اقلوتی ایسی بیوی تھی جو کہ کنواری تھی حضرت عائشہ کو یہ بھی عزاز حاصل ہے یہ بھی مقام حاصل ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے تشریف لے گئے تو آپ کا اور حضرتِ آئیشہ کا لعاب دوہن ایک ہو گیا اللہ تعالیٰ نے حضرتِ آئیشہ کے اور اللہ کی رسول کے لعاب کو ملا دیا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفات کے پہلے آپ نے مصواق کی خواہی ظاہر کی حضرتِ آئیشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بھائی عبد الرحمن سے مصواق کو لیا اس کو نرم کیا اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں تھمایا اور آپ نے اس میں سواک کوک کیا تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے حضرت عائشہ کے لعاب کو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب کو آخری وقت میں ملا دیا ناظرین حضرت عائشہ کے نکاح کے بعد رخصتی کا جو منظر ہے آئیے اس کو ہم حدیث کی روشنی میں دیکھتے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہاں نکاح کے بعد مکہ میں رہتی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ پہنچے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن حارسہ کو اور اپنے غلام حضرت رافع کو اور حضرت ابوبکر صدیق نے اپنے بیٹے عبداللہ کو بھیجا کہ دونوں لوگ اپنی اپنی فیملی کو لے کر کے مدینہ آئیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہاں بھی اپنی بہن کے ساتھ اپنی ماں کے ساتھ مدینہ آئیں اور اپنے والد کے ساتھ رہنے لگیں حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ جب میرا نیکہ اللہ کے رسول کے ساتھ ہوا تو میں صرف چھ برس کی تھی پھر اس کے بعد جب میں مدینہ آئی تو مدینہ کی آب و ہوا مجھے راس نہیں آ رہی تھی میرے بال جھڑنے لگے یہاں تک کہ میرے بال کندے تک رہ گئے تو جب میری عمر نو برس کی ہوئی تو ایک دن میں اپنی سہیلیوں کے ساتھ جھولا جھول رہی تھی مجھے کچھ پتہ نہیں تھا کیا معاملہ ہے کیا ماجرہ ہے میری ماں نے مجھے بلایا میں دوڑتے دوڑتے گئی میں ہاں پر رہی تھی جب میں گھر کے دروازے پر پہنچی میری ماں پانی لائی انہوں نے میرا مو دھلایا اور پھر جب میں اندر داخل ہوئی تو انسار کی بہت ساری عورتیں بیٹھی تھی انہوں نے مجھے دیکھ کر کہا تم خیر و برکت لے کر کے آئی ہو و علا خیر طائر اچھا نصیب لے کر کے آئی ہو اس کے بعد ان لوگوں نے مجھے دلہن بنایا مجھے سجایا سمارا اور چاشت کے وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں میری رخصتی کی گئی مجھے لے کے جایا گیا اس وقت میری عمر نو برس کی تھی ناظرین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی تعلیم و تربیت کی اگر ہم بات کریں حضرت عائشہ کے جو والد تھے حضرت عبوبکر صدیق رضی اللہ عنہ یہ اپنی قوم کے سردار تھے اور ان کی اپنے قوم میں یہ پوزیشن تھی کہ جو بڑے بڑے مقدمات ہوتے تھے خاص طور سے دیت کے جو مقدمات ہوتے تھے یعنی جب کوئی کسی کو قتل کر دیتا تھا تو یہ تھا کہ قاتل کو سزا دی جائے گی یا اگر مقتول کے گھر والے مان جائیں تو دیت دی جائے گی خون بہا دیا جائے گا تو خون بہا کے جو کیسز آتے تھے وہ حضرت عبوبکر صدیق ہینڈل کرتے تھے تو حضرت عبوبکر صدیق بڑے معاملہ فہم دور اندیش اور لوگوں کے معاملات کو ہینڈل کرنے والے تھے یہ ساری چیزیں حضرت عائشہ نے بچپن سے دیکھی تھی شاعری کے فن میں وہ ماہر تھی علم الانصاب جو عرب میں ایک فن تھا ایک علم تھا کہ کس کا نصب کہاں تک پہنچتا ہے اس نصب کے فن کی بھی وہ ماہر تھی خوابوں کی تعبیر کی بھی ماہر تھی تو یہ تمام علوم جو تھے وہ ان کو اپنے والد سے وراست میں ملے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت عائشہ سے نکاح کیا اس نکاح کی ایک حکمت یہ بھی تھی کہ اللہ کے رسول کا تو مقصد تھا پوری دنیا میں اللہ تعالیٰ کے دین کو پہنچانا مردوں تک بھی پہنچانا عورتوں تک بھی پہنچانا آپ کا مقصد تھا قرآن کی تعلیم کو عام کرنا اللہ تعالیٰ نے آپ کا مقصد بیان کیا نبی کا کام کیا ہے کہ وہ اللہ کی آیتوں کو پڑھ پڑھ کے سناتے ہیں اور لوگوں کو پاک اور صاف کرتے ہیں اور لوگوں کے نفس کا تذکیہ کرتے ہیں تو ظاہر ہے اس مقصد کے لیے مردوں کو بھی اللہ کے رسول کو دین پہنچانا تھا عورتوں تک بھی پہنچانا تھا عورتیں بہت سارے مسائل اور معاملات میں براہ راست آپ کے پاس آ کر کے آپ سے باتیں نہیں پوچھ سکتی تھی استفادہ نہیں کر سکتی تھی اس مقصد کے تحت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں مختلف نکاح کیے تاکہ آپ کی ازواج متحرات ان مسائل میں امت کی عورتوں کے لیے ایک میڈیئٹر بن جائیں جن مسائل میں وہ ڈائریکٹ اللہ کے رسول سے استفادہ نہیں کر سکتی ہیں چنانچہ اس مقام کے اعتبار سے اگر ہم حضرت عائشہ کو دیکھیں تو حضرت عائشہ نے اپنے ذمہ داریوں کو بہترین طریقے سے ادا کیا ایسی عمر میں وہ اللہ کے رسول کے نکاح میں آئی جو سیکھنے کی عمر ہوتی ہے جو انسان کی زندگی میں کسی چیز کو میمورائز کرنے کی اور یاد کرنے کی کیپیسٹی جو نو دس سال کی عمر میں جو ہوتی ہے وہ پھر بعد میں کبھی نہیں ہوتی ہے حضرت عائشہ اس عمر میں اللہ کے رسول کے نکاح میں آئیں اور وہ صرف ایک بیوی کی حیثیت سے نہیں بلکہ دین کی ایک اسٹوڈنٹ کی حیثیت سے بھی انہوں نے اللہ کے رسول کی زندگی کو گزارا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے تمام قسم کی چیزیں اور مسائل اور حالات سیکھے اور جس کا نتیجہ یہ تھا کہ امت نے علم اور فضل کے اعتبار سے حضرت عائشہ کے اس مقام کو تسلیم کیا ہے کہ وہ مقام بڑے بڑے مرد صحابہ کو بھی حاصل نہیں ہے آگے کے اپیسوڈ میں ہم انشاءاللہ دیکھیں گے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہا کے علم و فضل سے امت نے کیا فائدہ اٹھایا اور علماء امت نے اور تابعین وغیرہ نے اور صحابہ نے حضرت عائشہ کے بارے میں کیا ریمار کیے ہیں کیا کمنٹ کیے ہیں ان کے علم و فضل کے بارے میں حضرت عائشہ کی زندگی کا ایک بہت پڑا واقعہ یہ بھی ہے کہ ان کے اوپر ایک مرتبہ منافقوں نے بدکاری کی جھوٹی تحمت لگائی اس تحمت والا جو واقعہ ہے جس کو واقعہ افق کہا جاتا ہے اس واقعہ کو حضرت عائشہ نے کس طریقے سے ہینڈل کیا اللہ کے رسول کے دل پر کیا گزری اور اس کے بعد کس طریقے سے ساتوں آسمان سے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے رسول کی اس بیوی کی برات اور پاک دامنی کے لئے قرآن کی آیتیں نازل کی وہ ایک بہت بڑا ہم سب کے لئے سبق ہے اور نمونہ ہے کہ جب کسی کا کردار پاک اور صاف ہو اور اس کے کردار پر کوئی دھبا لگانے کی ناجائز کوشش کرے تو اللہ تعالی اپنے ان پاک باز بندے اور بندیوں کی کیسے حفاظت کرتا ہے اور ان کے کیریکٹر کی کیسے صفائی اللہ تعالی بیان کرتا ہے حضرت عائشہ کی زندگی اس کا واضح نمونہ ہمارے سامنے موجود ہیں تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی کی زندگی کے تعلق سے ناظرین ابھی بہت کچھ اگلے درس میں ہم دیکھیں گے آج ہم نے جو باتیں حضرت عائشہ کے بارے میں سیکھی ہیں ایک بات تو ان کی عمر کے تعلق سے معلوم ہے کہ بہت کم عمری میں اللہ کے رسول کا ان کے ساتھ نکاح ہوا دوسری چیز ہمیں یہ پتا چلی کہ ان کا جو نکاح ہوا نکاح بھی اور رخصتی بھی بڑے سادگی اور بڑے سمپلسی کے ساتھ ہوئی تیسری چیز ہم نے یہ دیکھی کہ ان کے ساتھ نکاح کے ذریعے ایک بہت بڑے غلط رسم و رواج کو اللہ کے رسول نے توڑا مو بولے رشتے کی جو حیثیت اسلام کے نظر میں اس کو بھی واضح کیا اور شوال کے مہینے کو جو منحوس سمجھا جاتا تھا اس رسم کو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے توڑا تھا آگے کے درس میں ہم انشاءاللہ دیکھیں گے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہا کا اللہ کے رسول کے ساتھ سلوک کیسا تھا ایک بیوی کی حیثیت سے وہ کتنی محبت کرتی تھی اور ایک شوہر کی حیثیت سے اللہ کے رسولوں سے کتنی محبت کرتے تھے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین نبی کی ان بیویوں کے حالات سے ہم سب کو سیکھنے کی اور ہماری ماں و بہنوں کو ان کی زندگیوں سے جو نصیتیں ملتی ہیں انہیں اپنی زندگی میں اتارنے کی توفیق تعالیٰ فرمائے آمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی